حبیبی کریم آج کا یہ جلسے عام جلسے رحمت اللہ علمین زیر اعتمام مجلس بچہ و تحریک شنشین پہ تشریف فرما مہمان قصوصی علماء اکرام رفقہ اکار شورہ اکرام محفل میں موجود بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں اور رات کے ایک بجرے ہیں لیلہ شب نے اپنا ظلفے بکھیر چکی ہے عمر بارہ بھی کچھ مہربان ہے اس لیے کہ ذکر رسول ہے اللہ رب العالمین کی یہ مرضی رہی کہ اللہ رب العالمین انسانیت کی صلاح و فلا کے لیے بے شمار نبی و رسول مبوض فرمائے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبین حضور احمد مصطفی محمد مصطفی محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تک اللہ رب العالمین نے جس اروائے پاک کو اپنے ہاتھے میں جو مثال سے تاجِ علت پینایا اس کو نبی و رسول کا درجہ عطا فرمایا اور اللہ نے ہر نبی و رسول کی آزمائش لی اور تاریخ نبیوں کی بھری پڑی ہے قرآن میں ذکر ہے تئیس نبیوں کا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی طویل عرصے تک ان کی آزمائش لی تب جا کے ان کو اللہ کی خوشکنودی حاصل ہوئی اللہ نے نوح علیہ السلام کی طویل آزمائش تک طویل وقت تک آزمائش لی تو کبھی توفان نوح سے گزر کے اللہ کو رازی کرنا پڑا ذکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا سلمان علیہ السلام کی حکومت چھین کے اللہ نے آزمائیا یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں خید کر کے اللہ نے ان کی آزمائش لی یوسف علیہ السلام کو خید کی صوبتیں برداشت کرنے پڑی کہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی آزمائش سے گزرنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کی عرصے حیات کو ان کی خوم نے تنگ کیا اللہ کی آزمائش سے گزرنا پڑا عیسیٰ علیہ السلام کو تختے دار پہ چڑھ گیا اللہ کی وہ رازی کرنا پڑا اور سب سے آخر میں حضور احمد مصطفی محمد مصطفی محمد روحی فدہ کملی والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جتنی آزمائش مجھ پہ گزری نہ پہلے کسی نبی پہ گزری نہ صبح قیامت تک کسی نبی پہ گزرنے والی ہے غورہ فکر کی منزل ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہے جس پہ سب سے زیادہ آزمائش آئی میں اس انوان کو موضوع بحث اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں اور جتنی آزمائش آج مسلمانوں پہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کے سامنے مشل راہ آپ کے نبی کی ساری زندگی اور سوان عمری ہے سیاد سیرت النبی ہے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا دنیا نے نہیں کیا مکہ کی سرزمین پہ عرصہ حیات کو تم کیا گیا نبوت کے اعلان سے پہلے میرے نبی اسی مکہ کی سرزمین پہ صادق الوادی علمین تھے اگر مکہ کی سرزمین پہ کوئی سچا تھا تو میرے نبی تھے وعدے کے پاون تھے تو میرے نبی تھے لیکن جس لمحہ چالیس سال کی عمر اور اعلان نبوت غارہ ہیرہ سے صبح خوم اتر کے راہے ایک نقصے کیمیات لایا اعلان فرمایا خولو لا الہ الا اللہ تفلیون دنیا دو گروہوں میں بڑھ گئی دو گروہوں میں بڑھ گئی ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی ویدانیت کا اقرار کیا خولو لا الہ الا اللہ تفلیون اللہ کے سوا کوئی لائقی عبادت نہیں اور صبح خیامت تک یہ گروہ وہ گروہ رہے گا جو اللہ کی ویدانیت کا اعلان کرے گا روح زمین پہ ہم نے آمان کو خائم کرے گا اس لیے کہ امن کے نبی آئے تھے امن کو خائم کرنے آئے تھے ابھی پیش و مخرر پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ نبی کے زندگی کے مختلف پہلووں کو سامنے رکھ کے بتایا کہ سماجی انصاف کیا تھا خواتین کے حوق کیسے ملے ارے نبوت اور نبوت کے درجے پہ تو علماء عالم مجدد بحث کریں گے نبی کی سماجی زندگی چالیس سال کی سماجی زندگی کا اگر غور کر کے نبی کی سماجی زندگی کی سنتوں کو مکمل کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا نبی کا ملاد ایک موضوع بحث بن گیا مہمان مخرین نے بڑی تفصیل سے ملاد کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ملاد کی اہمیت کیا ہے اگر ملاد نہ ہوتا تو کیا ہوتا اگر نبی کا ملاد نہ ہوتا تو کیا ہوتا نبی کے ملاد کے ساتھ کیا تبدیلی آئی سب سے پہلی تبدیلی آئی جیسے ہی نبی کو اللہ نے محبوض فرمایا جبل ابو خیز سے ایک شخص سر ٹکرا کر چھکا مار کے رو رہا تھا اور کسی نے پوچھا کہ یہ رو رہا کیوں ہے کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آج ملاد نبی ہے ملاد نبی ہے تو اس نے اعلان کیا کہ میں ابلیس ہوں میں جب دھدکارہ گیا تھا ابلیس خرارک دیا گیا تھا جب رویا تھا اور آج ملاد مصطفیٰ ہے اس لئے رو رہا ہوں کہ آج میری شیطانیت کا خاتمہ ہونے کا آغاز شروع گیا یہ ہے ملاد نبی جہاں ابلیسیت کا خاتمہ کا آغاز اسی کا نام تو وہی سے تو ملاد نبی کا آغاز ہوتا اور آج جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آج مختلف دن منایا جاتے ہیں ساری دنیا میں اور ہر قوم اپنے نبی کی کا دن مناتی ہے عیسائی مناتے ہیں کرسماس دن مناتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں اور اگر ملاد نبی نہ ہوتا تو آج لیبر ڈے نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا لیبر ڈے اس لئے نہیں ہوتا مزدور کی اہمیت نہیں ہوتی ایک بار کا واقعہ ہے دربار رسالت میں حضرت انس مل ملک سے روایت ہے کہ ایک دیہات سے ایک صحابی آئے اور دیہاتی تھے اور پھٹے پورانے کپڑوں میں تھے جب دربار رسالت میں آئے تو دیکھا کہ مکہ کے طاقتور لوگ سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک کونے میں کھڑے ہو کے خالی نبی کو دیکھ رہے تھے ایسے میں نبی کی نظر پڑ گئی ان پہ دریافت کیا کہ کیا بات ہے پوچھے ان کا نام تھا سعاد انساری دریافت کیا تو بولا آپ کے لئے ملاقات کے لئے آیا جب نبی نے ہاتھ بڑھایا تو بڑا ہچکی چاہرے تھے ہاتھ ملانے کے لئے نبی نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملایا تو ہاتھ پکڑ لیا نبی نے اس مزدور کا صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا جب ہاتھ پکڑ لیا تو ہاتھ کھولنے کے بعد دیکھا تو ہاتھ میں گھٹے تھے تو اس مظلوم صحابی سعاد انساری کے ہاتھ کو لے کر میرے آقا نے چوم کر کہا کہ یہ مزدور کی خطر بتا کے لیبر ڈکا اور لیبر کی مزدوروں کی اہمیت کو اجانگر کر دیا یہ نبی کا سماجی انصاف تھا یہ حضرت سعاد انساری کا واقعہ ہے اور جیسا کہ خواتین کے حقوق پہ آپ نے کہا کہ آج ساری دنیا میں نعرہ ہے کہ خواتین کے حقوق ایک نیا ماحول ورپا کیا چاہ رہا ہے ساری دنیا کے اندر ہجاب ہندوستان میں بھی وہ وبا سلیبی سازش عالمی ستے کی کڑی ہندوستان میں جو چلا رہی ہیں وہ سنگ پریوار وہ آر ایسس نے یہاں پہ بھی عملی جامعہ پہنایا کرناٹک کے شہر میں منگلور میں ایک مقام پر ایک برخہ پوز خواتین کی آبرو کے ساتھ کھلوار کر رہے گیا تو الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس دختران ملت نے کیسا مخابلہ کیا ساری دنیا نے دکھا کہ ایمان کو تازہ کر دیا ساری دنیا کے لئے آج ہجاب کے اوپر بڑی بحض ہے ارے یہ صحابے اسلام تھے جس نے عورت کے مرتبے کو بلند کیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا زندہ دال دیا مار دیا جاتا بیواؤں کو زندگی عرصے حیات تنکر کی جاتی تھی ویسے ماحول میں آج ہجاب کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے یہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے اگر اس ہندوستان کی عدلیہ بھی فیصلہ کرے گی تو یہاں شریعت ایکٹ نینٹین تھرٹی سیون کے مطابق فیصلہ ہوگا یہ ہمارا مطابق اللہ بھائے کسی جج کے نظریوں کی بنیاد پہ انفرادی سوچ و فکر کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیا جا سکتے یہ شریع مطلع ہے خوران کی روشنی میں یہ مفتیوں کے مطابق یہ علماء کے مطابق یہ اجماع کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مشورے کی بنیاد پہ یہ قانون بنایا جائے گا اور ہجاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مسلمان اس مسئلے میں کوئی کامپرمائز نہیں کرے گا آج ہجاب کے مسئلے کو سارے بلک کے در ارے آپ سے لینا کیا دینا کیا اگر کوئی مسلمان لڑکی اگر ہجاب کر رہی ارے تم تو خواتین کو بے عابرو کر رہے موڈل بنا رہے ہو کپڑے اتار کے اس کی نمائش بزاروں میں کر رہے ہو پوسٹر لگا رہے ہو واہیات پوسٹر لگا کے سارے سماج کو عالو دعا کر رہے ہو ساری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہو ارے اسلامی ہے نا جس نے جب کوئی تیزیب بالک ہوتی ہے تو وہ بالک تیزیب کی اگر سب سے زندہ مثال ہے تو اسلام ہے جس نے عورت کو سوارہ سجایا اس کو برخہ پینائیا اس کو ہجاب دیا اس کو عزت دی اور غیروں کی نظر سے بچایا غیروں کے شر سے بچایا غیروں کے حملوں سے بچایا اس کو عبرو بخشا لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نیا ماحول برپا کر کے خواتین کو بے عبرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے مسلمان برداشت نہیں کرے گا اب دوسری بھائی رہی بات کہ علمی گفتگو تو علماء اکرام نے کیا میں آج موجودہ حالات میں نبی اور نبی کی ناموس رسالت کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں سارے ملک کے اندر ایک تماشا ہے ایک ڈیویٹ ہے ایک ڈیویٹ ہے کہ نبی نے ام المومنین سے کس عمر میں شادی کی ام المومنین نے کتنے شادیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شادیاں کیے یہ ایک فیک نریٹیو ہے ایک پروپگانڈا ہے تاکہ اغیار کو اسلام کی حقانیت سے دور رکھے غیر قوم کو جو منصفانہ فکر رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں اگر وہ اسلام کی تعلیمات پر اگر گوھر کریں اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھے گے غور کریں تو ان کو بھی سمجھنے آئے گا یہ دین حق ہے اور دین سے بابستہ ہونا یہ کوئی طاقت کا مزارہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کی صلاح و فلا کا راستہ ہے اسلام انسانیت کی صلاح و فلا کا راستہ ہے یہ مسلمانوں کی صلاح و فلا کا راستہ نہیں ہے میرے نبی رحمت المسلمین نہیں تھے میرے نبی رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے تھے ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کیا گئے شجر ہجر کے لئے رحمت بنا کیلئے جنگل کے جانور پہاڑ کے لئے رحمت بنا کیلئے گئے تھے سارے عالم کے لئے رحمت بنا کیا گئے تھے صبح قیامت تک میرے نبی رحمت بن کے رہیں گے ساری کائنات کے لئے رحمت بن کے آج آپ دیکھو کہ نبی کی شان میں گستخی کر رہا ہے اب یہ سمجھ رہے ہیں ان کا مذہبی فریضہ بن گیا میں یہ رہ کر رہا ہوں کے اس ملک میں رہنے والے اکسیریت مسلمانوں کے نبی کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتی یا بطنیزی بط کلامی کرنا چاہتی لیکن کچھ مٹھی بر لوگ شرنگیز لوگ ہیں جو کبھی رسس کی شکل میں آتے ہیں تو کبھی بشو ہندو پریشت کی شکل میں ہے تو کبھی ہندو منانی ہندو واہنی کی شکل میں ہے بجرندل کی شکل میں ہے ٹی وی چینلوں پہ سارا ان کا خبزہ ہے ارے حکومتیں تو بہت آئی دنیا میں بہت آتی رہے گی اور جاتے رہے گی کئی ظالم حکومتیں آئیں ہی اور چلے گئی مسلمان باقی ہے اسلام باقی ہے شریعت باقی ہے ارے تمہاری حکومت بھی کل ختم ہو جائے گی ہی دستان میں اسلام تھا ہے رہے گا اور بھالک ہوگا اور ترقی کرے گا اور انسانیت کو فیضیاب کرے گا یہ پیغام رسالت ہے آج آپ دیکھو ٹی وی چینل ہوئے ذرا ہے اب لاکھ کے ذریعے چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو بحث ایک ہی بات ہے ٹی وی کھولتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بحث مسلمانوں پہ بحث اور بحث بھی ایسی بحث آپ ٹی وی کھول کے پانچ منٹ سن نہیں سکتے ایسی بحث تو اس کا علاج جیسا کہ مولا نے بتایا کہ تعلیم کو حاصل کرو آج دنیا سیٹلیڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی اور مسلم نوجوانوں کو بھی آج اس فیلڈ میں طاقت پر بننا ہوگا تاکہ تمہاری علم کی طاقت کے سامنے دنیا کو گھٹنے ٹکانا ہوگا اور بتانا ہوگا تم غلام مصطفیٰ ہیں جیسا کہ مولا نے کہا پیش و مخرری نے کہا کہ پہلی وحی نازل ہوئی اخرا بسم ربی کا پڑھو نبی کو اللہ نے پیغام دیا آپ پڑھو اور نبی نے پڑھ کے تم کو بتایا کہ کیا ہے پیغام کو دورایا آج پڑھائی کی اہمیت ہے آج مسلم معاشرے کے اندر جا سماجی انصاف کی بات ہے میرے بھائی سماجی انصاف یہ ہے کہ سب سے پہلے انصاف یہ ہے کہ ہم اپنی بندگی کا حق ادا کریں رسول ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا یاد رکھو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی سرزمین سے ملونا اٹھتی ہے اور گستافی کرتی ہے مسلمانوں نے ہندوستان میں ہر چیز کو برداشت کیا ہم نے مدرسوں پہ حملے ہوئے برداشت کیا مساجد پہ حملے ہوئے ہم نے برداشت کیا ہماری آبروں کو لوٹ لیا گیا فسادات کے ذریعے ہم برداشت کیا گرجرات کے خوفناک فسادات ہوئے ہم برداشت کیے سارے ملک میں ماب لنچن کے نام پہ مسلمانوں کو چن چن کے مارا گیا ہم برداشت کیے ہمارے ہاتھ کارتیے گئے ہم برداشت کیے پیر کار دیا گیا ہم برداشت کیا گیا گلے کٹے ہم برداشت کیے لیکن نام اسے رسالت پہ اگر حملہ ہوگا تو یاد رکھو جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے ہم سے یہ نبی کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے تیرے نام پہ میری جان ہے فدا یہ جان کیا جہاں ہے فدا ایک جہاں کیا ہزار اور توڑوں جہاں پہ ہے فدا قدم مصطفیٰ میں کورو مسلمانوں کی جان نسار ور کر دیں گے لیکن نام اسے رسالت میں کوئی گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں عالم اسلام کا فیصلہ ہے یاد رکھو چودہ سو سال سے مسلمانوں نے ہر ظلم کو بزرگ کیا جنابتنی کی زندگی گزاری ہم روح کی ٹوپی سوکی روٹی کھا کے زندگی گزار لیں گے لیکن عظمت مصطفیٰ میں کوئی گستاخی کرے گا تو ہم جان دینے اور جان لینے پہ آ جائیں گے اس ہندوستان کے اب یہ کہنا کہ ایسی بات کرے گا تو ایسا ہوگا ارے اللہ موقع دے گا اگر اللہ وہ حالات پیدا کر دے گا تو گستاخی رسول کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چھیر دیں گے ہندوستان کے اندر یہ اعلان ہے مسلمان کمزور نہیں ہے آج حکومت تمہارے ساتھ ہے پولیس تمہاری عدالت تمہاری ہر چیز تمہاری اور تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خوف پیدا کر دیں گے اور نام اسے رسالت پہ گستاخی کر کے مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے کمزور کیا جائے گا مسلمانوں کی عشق رسالت کا امتحان لیا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک خاموش سمندر میں تم پھتر مار کے سمندر میں استعراب پیدا کر رہے ہو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے یہ رسس یہ بی جے پی کی حکومت تو نرندر موڈی ہو یا مرشاہ ہو یاد رکھو یا سن لو یہ پیغام ہے کہ جب کسی حکومت کا زوال آیا تاریخ اٹھا کے پڑھو یہ میں نے کہہ رہا ہوں یہ تاریخ ہے جب جب کسی حکمران نے نامو سے رسالت میں گستاقی کرنے کی ہمت کی جب جب کسی حکمران نے گستاق رسول کو پناہ دینے کی ہمت کی تو اس حکومت کے اختتام کا آغاز ہوا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس حرکت کے بعد نرندر موڈی اور بی جے پی کے خاتمے کا آغاز ابنستان میں ہو گیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیل کی سلاخیں ہم کو ڈرا سکتی ہے پولیس کی گولیاں ڈرا سکتی ہے ارے کور حسینے خربان کر دیں گے نامو سے رسالت پہ مرسال خائم کر دیں گے دنیا کے اندر کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن نامو سے رسالت میں گستاقی کلمات برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ اختیار تم کو کسی نے نہیں دیا لکم دینکم ولی الدین ہم نے تمہارے مذہب کے تعلق سے کبھی کوئی ایسی مفتگو نہیں کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ ہندوستان میں بہترین گنگی جملی تیزید کی مزاروں کو ہم نے پیش کی اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ گرگلے کٹے تو میرے اصلاح کے کٹے ظلم کے خلاف اگر کسی نے نعرہ دیا جہاد کا نعرہ دیا تو علمہ فضل قیرابادی کی شکل میں ہم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا تھا اس ملکوں کی سردوں کی حفاظت کرنے میں عبدالحبید کی شکل میں ہم نے پاکستان کے پیٹن ٹیکوں کے سامنے پرسینوں کو پیش کر کے ملک کی آبرو کو بچایا تھا برگیڈر عثمان کی شکل میں ہم نے کراچی تک داخل ہو کے ہندوستان کے جنڈے کو ترنگے کو لہرہ کے ہم نے بتایا تھا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں ہم وفادار ہیں ہم ایماندار ہیں ہم جس پہ وفا کرتے ہیں اس پہ مردتے ہیں مٹتے ہیں اس لیے کہ میرا نبی سچا تھا اور میں سچا ہوں میرے نبی وعدے کے پکے تھے ایک واقعہ سامنے آپ کو دھورتے ہوئے اپنی تخریر کو ختم کر دوں گا کہ آپ پہلے اپنا اعتماد پیدا کیجئے اقیدہ پیدا کیجئے کہ آپ ایک سچے نبی کے سچے غلام ہیں جب آپ میں یہ اقین پیدا ہو جائے گا کہ میرا نبی سچا ہے اور میں اس نبی کی پیروی کر رہا ہوں میں حق کی پیروی کر رہا ہوں میں سچ کی پیروی کر رہا ہوں تو دنیا کی کوئی رسس ہو یا یہودی طاقت ہو یا امریکہ کی طاقت ہے امریکہ کا نیوکلئر بام آپ سے مقابلہ نہیں گرس سوال یہ ہے کہ ہم نے اس اقیدے کے اوپر اپنے آپ کو خائم کیا کیا پہلے اپنا مہا سبا کیجئے ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے حضرت ابو بشیر رسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مکہ میں رہتے تھے آپ دامن غلامی میں آئے اسلام قبول کیا جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو سارا گھرانہ مخالفت کیا ان کی ابا حضور مخالفت کیا ان کے چاچا جان مخالفت کیا حد یہ ہوئی کہ مکہ میں اپنے گھر کے اندر ان کو بیڑیاں ڈال کے خید کر دیا گیا کبھی باہر نکلتے تو بیڑیوں میں مکہ کی سڑکوں پہ پھڑتے پیر لوگان ہو جاتے اور مکہ کی زمین کے اوپر ان کی خدموں کے خون کے نشان رہتے ایک دن موقع پا کر دوڑتے ہوئے مدینہ منورات آگئے دربارے رسالت میں حاضر ہو گئے جب حاضر ہوئے حضرت ابو بصیر رسی اللہ تعالیٰ عنہ التجک یار یا رسول اللہ میں آگیا اور ایسا ابھی جواب دے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کرنے والے تھے پیچھے سے دو خریش کے سپائی آئے اور کہا کہ ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دو جب یہ مطالبہ کیا تو میرے نبی نے سلح حدیمیہ میں ایک وعدہ کیا تھا سلح حدیمیہ میں یہ ماہدہ ہوا تھا کہ کوئی مسلمان مکہ سے آئے گا مدینہ میں تو اس کو مکہ کے ان کے حوالے کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وعدے کے مطابق ان لوگ نے ریمائنڈ کر آیا یاد دلایا نبی کو کہ یہ ماہدہ کے مطابق ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دو میرے نبی نے ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر تم جاؤ اور آنکھوں میں آنسو تھے ادھر صحابی ہے کہ رسول کی آنکھ سے آنسو بھی رہے ہیں ادھر رسول کی آنکھ سے آنسو بھی رہے ہیں کیا پس منظر ہے آپ دیکھئے جب آپ واپس جا رہے تھے خید ہو گئے دو سپائیاں لے کے جا رہے تو مدینی کی سڑکوں پہ کفاران مدینہ یہ اعلان کرتے رہے کہتے رہے کہ تم کس نبی کی اطاعت کر رہے ہو کس نبی کے فالوور ہو ارے موقع تھا تم کو بچا سکتے تھے تمہاری جان نہیں بچائی آپ سوچو کہ اگر آپ کا کوئی سربراہ ہے سرپرست ہے اور آپ کا اس حالات میں اگر آپ کی تائید نہیں کرتا تو آپ باغی بن جاتے میں باغی بن جاتے لیکن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے خوربان جائیے کہ آنکھ سے آنسو نکر رہے تھے اور سب جارے تھے مدینہ کراس ہو گیا باہر رگلے جب سڑک پہ آئے بکے کے راستے پہ آئے تو اس خوریشت سپایوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے چھوڑو اور بول دو کہ تم ابھی مسلمان نہیں رہے تم کلمہ نہیں مانتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہم تم کو لے گیا کہ آزاد کر لیتے فوری ان کے ہاتھ سے تلوار کھیچی اور دونوں کا ختل کر دیا اور بھاگ پڑے بھاگتے بھاگتے مکہ کے ایک خریے میں چھوٹے جنگل کے علاقے میں گئے جب ندی تھی پانی تھا وہاں بسیرہ کر لیا زندگی گزارنے لگے پتے پھل کھاتے اور زندگی کرتے ایسی عرصہ گزر گیا لیکن جس وقت حضرت ابو بسیر کو آخا دو جہاں رخصت کر رہے تھے وعدہ کیے کہ میں تم کو ایک بلانے لگاؤں گا تم کو دعوت دوں گا تم کو دعوت نمائے گا اور تم مدینہ آو گے کس نے وعدہ کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا اور اس وعدے پہ کیسا یقین تھا ابو بسیرہ دن بھر محنت کرتے رات ہوتی تو اونچے پہاڑ پہ بڑھ جاتے اور مدینہ کی طرف دیکھتے کہ کب بلاؤں آئے گا اور میں کب جاؤں گا دربارے رسالت اور ایسے حالات میں مکہ سے تن پریشان حال مسلمانوں کا ایک جمع وارہ دو تین سو مسلمان حضرت عبا بسر کے علاقے میں جمع ہو گئے ایک فوج کی شکل اختیار کر لی اور اس دور کا طریقہ تھا کہ مدینہ سے جتنے بھی خافلے جاتے تو کفاران مکہ لوٹ لیا کرتے تھے اور جب یہ اطلاع ملتی تو حضرت عبا بسر مکہ کی شام کی سڑک پہ بڑھ کے کفاران مکہ کی خافلوں کو لوٹ لیتے اور مال غنیمت بل کے لے لیتے جب یہ تنگ ہو گئے تو دربارے رسالت میں حاضر ہوئے سردار عبا مکہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اس مسئلے کا حل آپ ہی ہی نکال سکتے ہو کہ عبا بسر کو پیغام بھی جاؤ کہ یہ مسئلے کو حل کرے اور اس بات کو ختم کرے جب یہ وقت آیا اس وقت تک حضرت عبا بسر بیمار پڑ گئے بستر پہ تھے ہچکیاں لگ رہی تھی اور ایسے میں لوگ کہنے لگے کہ عبا بسر ابھی تک دعوت نامہ نہیں آیا اور آپ کے مدینے جانے کا پروگرام میں بھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی اور جب کسی کے بو سے سنتے تو جلال میں اٹھ کے بڑھ جاتے کہتے کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک دربارے رسالت سے مجھ کو پیغام نہیں آئے گا اور میں دربارے رسالت کا پیغام حاصل نہیں کر لگا کفارہ نے وقت کہ اس عرضی پر آغاہ دو جہاں نے صحابی رسول کو منتخب کیا اور بھیجا جاؤ ابو بسیر سے بات کرو اور کہو کہ اب مدینے میں آنے کی دعوت دیتا ہو بیمار حال میں تھے ہچکیوں پہ تھے اور رابی لکھتے ہیں حدیث میں کہ یہ حالتہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے لیکن جیسے اطلاع ملی کہ مدینے سے خاصی دائیں ہیں اور دعوت نمائیاں اٹھ کے بیٹھ گئے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دماثر ہو گیا یہ یقیدہ یہ ایمان پیدا کرو تم سچے نبی کی امت ہو اور یقیدہ پیدا کر لو کہ تم سچے دنیا کی کوئی پبلک سٹی پروپگنڈڈا نریٹیو نریشن ٹی وی چینل کا کہنا اقباروں کا کہنا تمہاری ایمان کو ڈک بگا نہیں سکتا تم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر دنیا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرو آج وقت کا تغازہ ہے مسلمانوں میں اتحاد سب سے زیادہ اہمیت رکھتا جو کل تک ہوا ہوا لیکن آج جو حالات ہیں کل ایسے حالات پیدا کی جائیں گے جیسے بیانمار میں حالات پیدا کیے گئے یہ آر ایسے سو بی جے پی کو آپ انڈر ایسٹیمنٹ مت کرو آپ نیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے آر ایسے سرابطہ کرے گی آپ ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک نئی تمزین بنا دی گئی ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں پہلے سب سے پہلا مسلمان اگر کسی چیز کا شکار ہوا تاریخ اسلام میں تو وہ فتنے کا ہوا آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مزیر ملت اسلامیہ کے لئے منافقین رہے غور کیجئے تاریخ کا بطالہ کیجئے تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مزیر ملت اسلامیہ کے لئے منافقین رہے آج ایک مسلم راستر منج بنایا گیا آر ایس ایس کے اندریش کمار اور یہ اندریش کمار وہ اندریش کمار ہے ہندوستان میں مکہ مسجد بمبلاش کا ذمہ دار مالکوں بمبلاشت کا ذمہ دار خاجہ آج میری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں بمبلاشت کا ذمہ دار ہندوستان میں جتنے بمبلاشت ہوئے اُس بمبلاشتوں کی اگر صحیح تحقیق کی جائے تو آنسس کا سربراہ اندرش کمار اور موہن باگوات آج جیل میں ہوتے ارے یہ تو دنیا کی تاریخ رہی میرے بھائی ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو خسروات ٹھراتا ہے میرے نبی کو بھی پڑا تھا آج یہ مت سمجھو کہ حالات ایسے ہیں شبہ ابو طالب کا متعلق کرو بالخصوص آنے والی نسلوں کو نوجوان بچوں کو گھروں میں اردو کی تعلیم دیجئے جب تک آپ کی اردو کی تعلیم ان کو نہیں ملے گی تو دنیا دین نہیں سمجھیں گے آج خران کو سمجھنا ہے تو ترجمہ سے سمجھنا ہے آج عربی تو ضرور پڑھ رہا ہے لیکن خران کا ترجمہ مسلمان بچے کو نہیں معلوم اس کو شبہ ابو طالب نہیں معلوم نبی کی صیرت نہیں معلوم نبی کی عظمت نہیں معلوم تو پھر نبی کی عظمت کے لیے کیا لڑے گا ہو اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کو کیسے عظمت دی ہے اور وجہ تخلیخ کائنات ہے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ اگر ان کو مبوض فرما نہ نہ ہوتا تو دنیا کائنات کو خائم نہیں کرتا لیکن آج مسلمان بچوں کو نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم ہے لیکن ہم کو یہ کوشش کرنا ہوگا گھر گھر میں بالخصوص اپنی زبان میں مادری زمان میں سیرت نبی کو جب تک نہیں پڑھو گے دنیا کا مقابلہ نہیں کرسکے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم راشتر منچ اور پھر ایک رابطے کا سلسلہ چر رہا کہ مسلمانوں میں اب جو حضرات واقف ہے واقف ہے اگر نہ واقف ہے تو میں ان کو واقفت دلانا چاہتا ہوں کہ نارت انڈیا میں ایک نہیں مہین چر رہی اشراف ارزال مسلمانوں میں تفرخہ پیدا کیا جا رہا ہے پسمامدہ مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی چینلوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ پسمامدہ مسلمانوں کیا ایک بڑی طاقت ہے اور یہ جو مسلمان عالم ہے جو تنظیمہ چلا رہے ہیں جو درزگاہ چلا رہے ہیں یہ اشراف کے ہاتھ میں ہے اور ارزال کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو صرف اوڈ بینک کی طرح ابھی پیشو مقررین نے کہا کھڑے ہو گئے صرف میں محمود اے آس نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رواز اسلام کا یہ پیغام یہ پیغام ہے اور میں نے سمجھتا کہ ایسا منظر ہے مسلمانوں میں جیسا ہندو طبقے میں ایسی ایسٹی بی سی ایسا کوئی حالات نہیں ہے لیکن ایسی حالات مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لیے کچھ چند منافقوں کو استعمال کیا جارا منافقوں کو منتقب کیا جارا منافقوں کو فینانس کیا جارا اور سیرت کے خلاف میں سیرت کے لکونے بتا کر ان کو یہ بتایا جارا ہے کہ تم کو زور زبر کے ذریعے تمہارے باپ دادا کو مسلمان منعیا تھا اور تم کو آج چاہیے کہ پھر گھر واپس یہ مہم کا بھی مخابلہ مسلمانوں کو کرنا ہوگا مسلمان درزگاہوں کو کرنا ہوگا آج گاؤں گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا جارا ہے کہ مسلم بچیوں کو ہندو بچوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہوئے بتایا جارا ہے یہ ایک بڑی سازش ہے اور محلہ محلے کے اندر بلخوص ہم ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جب کوئی اطلاع نہیں ملتی لیکن ان بستیوں میں جہاں مسلمان تھوڑے سے ہیں اس بستیوں کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دین قائم کرنا ہوگا رابطہ پیدا کرنا ہوگا اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنظیموں کو جماعتوں کو کام کرنا ہوگا ایک طرف خادیانیوں کا فتنہ چر رہا اثر ہے دنیا کے اندر اور خادیانوں کی فنڈنگ پورے یہودیوں کی جانب سے کی جاری ہے موزارٹ کی جانب سے کی جاری ہے آپ بخبر رہی ہے جو جو سازش ہے آپ کے ساتھ جو قوم اس کے ساتھ ہونے والی سازشوں سے بخبر نہیں ہوتی وہ قوم مغلوب ہو جاتی ہے اگر آپ سازشوں سے بخبر رہتے ہیں تو پھر آپ اپنی تیاری میں رہتے ہیں اور کوئی غالب نہیں ہو سکتا آپ آج اس سیرت النبی کے جلسے کا یہ پیغام ہے کہ سازشوں سے بخبر رہی ہے متعلق کیجئے حالات کا متعلق کر دے رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لیڈر بولنے سے آپ ہوں گے آج سوشل میڈیا انٹرنیٹ ہے آپ جا کے دیکھئے پسماندہ مسلمانوں کے نام پہ ہدوستان میں مسلمانوں میں ایک تفرخہ پیدا کرنے کی منظم آر ایس ایس کی سازش ہے امام کونسل کے ایک مولانا ملے انہوں نے اعلان کر دیا کہ موہن بھاگوت راشتہ پیتا ہے واہ ارے بابا یہ مولانا کہا تھے جب بابری وزید شہید ہوئی یہ مولانا کہا تھے جب گجرات میں میری ماں بہنوں کی بابرو لوٹ لی گئی وہ مولانا کی زبان کو اللہ پوچھے گا کہ گجرات میں بلخیز بانو کی کوک سے نکال کے ماسوم بچے کو ترشول پہ اچھاننے والوں کو جلوں سے رہا کیا گیا ارے تو موہن بھاگوت کو اپنا راشتہ پیتا باننے والا اس موہن بھاگوت سے یہ پوچھا کہ کوسر بانو کے اس ماسوم بچے کو تیر پہ اچھاننے والے کے ساتھ انصاف کون کرے گا ہندوستان میں ارے تمہاری ہندو توہ یہ ہے کہ ماسوم بچوں کو ترشول پہ اچھاننے والوں کو جلوں سے رہا کیا جاتا ہے تو میں کہوں گا یہ ہندو توہ ہی تو ٹرررزم ہے اس ملک کے اندر اس سے ہٹ کے کوئی ٹرررزم ہوئی نہیں سکتا آج سلکوں پہ باپ لچنگ کے نام پہ بے گناہ مسلمانوں کو ٹررروں میں مار کے پھیک دیا جا رہا اخلاق کو مار کے پھیک دیا گیا دلی کی پائے تخت میں مار کے پھیک دیا گیا آج یو پی کے در ہمارے گھر جلا دیے جا رہے ہیں گھر توڑ دیے جا رہے ہیں مساجد توڑ دیے جا رہے ہیں مدر سے بند کر دیے جا رہے ہیں اگر یہ حالات رہے گی تو یاد رکھو کہ دنیا کی تاریخ ہے جب جب کوئی اکسیریت توجہ کا متمنی ہوں یاد رکھو یہ بات کسی اقلیت کی عرصے حیات کو تنگ کر دیتی ہے تو یاد رکھو وہاں استراب پیدا ہوگا وہاں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہوگا جب یہ ہوگا تو اس کا ذمہ دار تو وہی ہوگا حاکم جو آج اکسیریت کی فرخہ پرستی ہے اور دہشت کر دی کوئی اقلیتوں پر مسلط کیا جا رہا ہے ہندوستان اور کچھ ہمارے بھی ہے بور رہے ہیں کہ نہیں گنگی جمنی تیزی رام کے نام پہ میری بابری مسجد کو تم نے کھیش لیا عدالتوں کے نام پہ جھوٹے فیصلے دے کر ہم کو مایوس کیا گیا پھر بھی ہم سبر کرنے اللہ کا گھر ہے آج نہیں کل یہ نسل نہیں اگلی نسل ہماری تاریخ ہے نا جب میدان میں آتے ہیں تو آج نہیں کل سبر کریں گے نسلوں کو تیار کریں گے پھر سے بابری مسجد کو حاصل کریں گے مایوسی کفر ہے مسلمانوں کوئی مو کھولنے کے لیے تیار نہیں پچیس سال کی زندگی میں تحریک کی تحریک بابری مسجد کے مقادمے کو جس انداز میں حکومتوں سے لڑکے پیدا کیا کوئی دوسری تحریک ہندوستان میں کوئی جماعت کوئی قائد کوئی ایم پی ایم میلے نے نہیں کیا اس بات کی گوائی آپ بھی دیں گے ٹاڑا و پوٹا کی سزاوں کو ہم نے جیلوں میں جا کے کٹ کے آئے لیکن الحمدللہ آج اس بمقصد جلسے میں رحمت اللہ العالمین کے جلسے میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ شاید ہے اس پچیس سال کی تحریک کی زندگی میں اللہ اس کی حبیب گواہ ہے کہ کبھی تحریک اور تحریک ایک تھائدین و کارکنان نے کبھی باطل سے کبھی ایک لمحہ کمپرمائز نہیں کیا مسلمانوں کے مسئلہ اور انشاءاللہ یہ وعدہ آئے اس جلسے میں کہ ہماری جانے دے دیں گے ہر تکلیف سے گزر جائیں گے گم نامی میں چلے جائیں گے لیکن ملت مظلومہ کا کبھی سودہ ہونے نہیں دیں گے اور جو سودے باز ہیں وہ ان کا چہرہ دکھاتے رہیں گے ملت اللہ حالات پیدا کرے گا روشتہ بیس سال سے تحریک کی جد و جد چل رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزیدی طاقتیوں کی طرز عمل پر کام چل رہا ہے اور پوری حکومت کی طاقت یہی رہتی ہے کہ تحریک کا امیدوار کامیاب نہ ہو چاہے وہ حمد اللہ خواہ ایک کارپریٹر کی سیٹ پہ ہو تو ایسا دکھ رہا کہ پولیس کی چونی ملٹری ہلا دیے یہ الیکشن یہاں پہ آ کر کوئی باہر سے لڑ رہا ہے اور یہاں پہ ایک مجاہدین کی آرمی بنا رہا ہے اس لیے اس کے مخالفت ہو رہی پولنگ بوتوں پہ خبزہ مار پیٹ تماشا بوکس اٹھاں دالنا ارے صبح کر لیے تھگ گئے دو ہزار چوبیس کا الیکشن میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ ایسا راستہ پیدا کر رہا کہ بائیومیٹرک الیکشن ہے ایک ہوت دالنا گھر کو جانا تو مسلمانوں کی رائے سامنے آ جائے گی بھائی ایک ہوت دالنا اب پیسے دیکھیں غریبوں سے سو سو ہوت دلا کے جیت کے پھر ہندوستان کے لیول میں تم کس کا کام کر رہے ہو ساری دنیا جان رہی میں نے کہتا میں نے کہہ رہا ہوں آج ذرا یہ ابلاغ کے ذریعے معلوم پڑھ رہا تم ارے ہم ہر اس طاقت سے ساجداری چاہتے ہیں ہندوستان میں جو بی جے پی کی حکومت کو خائم ختم کرنا چاہتی آج میں اعلان کر رہا ہوں اس ملک میں اس فاسسٹ بی جے پی نرندر موڈی اور امیر شاہ کی حکومت کا خاتمہ جو طاقتیں کرنے تیار ہیں میرا اور اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طاقتوں کے ساتھ اپنے ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے ان کو بے تخل کریں تاکہ کل ملک بچے ملت بچے ماحول پیدا ہو امن پیدا ہو اچھا حالات پیدا ہو ہر خوم سکون سے جی سکے ایک ترقی کا ماحول پڑے بچے پڑے لکھے آگے پڑے اب یہ کیا ہے جیسا کہ ابھی ہم جداللہ خان کی تخریر سنا بولے کہ سکول میں ایک ہندو اور مسلمان بچہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بھائی ارے واقع کیا ماحول ہے کیا حالات پیدا کر دی ہے کیا نفرتیں وہ بھر رہی اس ملک کے اندر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو کیا آپ مسلمانوں کی طاقت کو اس طاقتوں کے ساتھ کام کریں گے جو بی جے پی کو ہرارے یا اس طاقتوں کو کمزور کریں گے جو بی جے پی کو ہرارے اب فیصلہ آپ کا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا ٹھیک ہے ارے تم حیدر آباد میں الیکشن نہیں جی سکتے تم کیا ہندوستان میں یو پی میں گئے تماشا گجرات میں گئے تماشا راجستان میں گئے تماشا خالی تمہارا زندگی تماشے میں گزر جاری کوئی مقصد حاصل نہیں ہیدر آباد کا مسلمان پریشان ہے آج پہلے سروے کرو جس پارلیمنٹ کانسٹنسی میں تمہارے خاندان پچاس سال سے نمائندگی کر رہے ہیں آج کتنی بے زور رزگاری ہے کتنے لوگ پریشان ہیں معاشی اعتبار سے حکومتوں سے نے تم نے کتنا حق دلایا مسلمانوں کا کتنے مسلمان سرخرو ہوئے ایک مٹی بر لانڈ گرابروں کی گینگ اوخاف کے زمینہ بے چو سرکاری زمینہ بے چو خبرستانہ بے چو پیکھانے بے چو سوپ بے چو شمشان گھاڑ بے چو سوپ بے چو مرسیڈز گاڑیوں میں پھرو زندہ بات بولو ییسی کا نام تو جماعت ہے کیا ارے جماعت کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے کوئی نصب الائین ہونا چاہیے پبلک سٹی کی بنیاد پہ کوئی زماعت انفرادیت اور شخصیت کی بنیاد پہ زیادہ دن نہیں چلتی کوئی نظریہ نہیں ہے تو جماعت باقی نہیں رہتی آنے والے حالات پہ اللہ رب العالمین ایک نیا راستہ پیدا کر رہا اور ٹھیک ہے ہم بابری مسجد کی لڑائی لڑنے میں ناکام ہو گئے میں اخرار کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم تو پوری جی جان سے کوشش کرے لیکن ہمارے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا ہم اہوان میں نہیں تھے مسلمان مجبور تھا الیکشنوں میں مسلمانوں پہ ظلم کر کے پولنگ بوتوں پہ خبضہ کر کے جیت کے تم بابری مسجد بچا نہیں سکے آج گیانواپی مسجد کا مسئلہ ہے آج عدالتوں کے اندر جھوٹے مخدبیں ڈالے جا رہے ہیں کار ون ڈیٹنگ کی بات کی جا رہی ہے ارے کس بات کا تماشا ہے اس ملک کے اندر آج کہا ہیں مسلم پرسنلہ بورٹ کوئی بیدان میں آران ہے کوئی بات نہیں کر رہے کیوں بھائی کیوں آر ایس ایس کا مقابلہ نہیں کرتے کیا مفادات ہے ان لوگوں کے کیا مفادات ہے دو ٹھوک بات ہے ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں ملک کے خانون کو مانتے ہیں ہم اعلان کر رہے ہیں ہم ہر اس خانون کے ساتھ ہے جو خانون خانون کے مطابق فیصلہ کرے گا یاد رکھو مسلمانوں یہ ہمارا فلسفہ ہے یہی بات ہے بولانا ابول کلام آزاد نے مکہ جامعہ مسجد کی ممبر سے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ملک تمہارا ہے اور یہ ملک میں آج بھی ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہر اس خانون کے ساتھ ہے جو خانون خانون کی روح کے مطابق فیصلہ کرے گا خانون کے نام پر توڑ مرڑ کے انصاف کا گلہ گھوٹا جائے گا نہ انصافی ہوگی تو پھر آنے والے حالات کے لیے تم ذمہ دار ہوگے اب کچھ لیڈر ہے بھائی جس کے ہزاروں کوڑ روپے کے سٹھ ہے میرا کیا ہے میں تو فقیر آدمی ہوں نہ میرا بنگلہ ہے نہ میری گاڑی ہے میرے گنے کچھ ہے تو اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہے اور مجلوموں کے لیے لڑنا اور ان کے لیے آواز اٹھانے کے زیواز زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی تو کھلی کتاب ہے سوام مسلمانوں کے سامنے میرے والد بروم محمد اللہ خان کی زندگی ساری کھلی کتاب ہے پچیس سال قائم میں لے اپنی آل اولاد کے لیے بنگلے مہاڑیاں شادی خانے یا فارم ہاؤزان چھوڑ کے نہیں گئے ارے چھوڑ کے گئے تو تربیت دیکھے گئے کہ اللہ کی راہ میں نبی کی محبت میں مسلمانوں کے ظلم کے خلاف لڑنا تمہاری ذمہ داری ہے یہی ذمہ داری تو نبارے آج میرے بھائی ڈارتا وہ ہے جس کو دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہو کسی کو پانچ سو کورڈ روپے کا بنگلہ بچانا ہے بلیک منی بچانا ہے لینڈ گرائبنگ کر کے بنگلے بنا ہے بچانا ہے وہ کیسی آر سے ڈرتا وہ ہمیت شاہ سے ڈرتا وہ نرندر موڈی سے ڈرتا ارے میں تو میں میرے پیر کی جوتی نے ڈرتی کسی سے الحمدللہ اس لیے کہ غلامِ مصطفیٰ کی جوتی ہے ہمیت شاہ پہ بھاری ہے یہ غلامِ مصطفیٰ کی جوتی ہے یہ نرندر موڈی پہ بھاری ہے آج میدان میں اتر جاؤں ابھی خاموش میں ہے ٹھیک ہے ابھی حالات کا جائزہ لیں گے ارے حالات ویسے آئیں گے راجہ سنگھ ملول کتے کا بچہ مصطفیٰ کی جوتی ہے مصطفیٰ دس سال سے تماشا کر رہا ہیدر آباد میں میں تو اعلان کیا تھا نا اگر میں جیت کے آیا ایوان اسمبلی میں آمنے سامنے آئیں گا ہاتھ دال کے زبان کھش دالوں گا شیر کا بچہ ہوں یاد رکھو کبھی پیٹنے دکھوں گا ملت کو ملت کے معاملے میں کسی کافر کے سامنے پیٹنے دکھوں گا دس سال میں اس پہ بیس مخدمیں کس نے درج کیے تحریک کے حمجد اللہ خان نے کی آج دس سال کی محنت رنگ لائی اس کو پی ڈی ایٹ لگا کھوٹ کے اندر کس کی جد و جہد کس کی پہر ہوئی تھی الحمدللہ مجلز بچہ ہو تحریک کے خواہد حمجد اللہ خان آج تم سب کر لئے الیکشن ہرائے صبح ہرائے لیکن الحمدللہ اللہ جس کو عزت دیتا دنیا کی کوئی طاقت اس کو زلیل نہیں کر سکتی آج آپ دیکھو کبھی کسی ٹیم پہ اس مجمع میں ہے لوگ کبھی آجاؤ تحریک کے دفتر پہ آ کے آپ جیزہ لیجے میں نہیں کہوں گا ہیدر آباد نظام بات تلنگانہ بلکہ دور دراز کرنا ٹک سے کانکہ سے مظلوم پریشان حال مستحق مسلمان اگر کہیں ہیں اور اس کی امید بندی بھی ہے تو مجلز بچاؤ تحریک کے دفتر اور اس کے خواہد حمجد اللہ خان سے یہ پرجہ دربار جو چلایا جا رہا ہے یہ سنت رسول کی پیروی ہے کہ مظلموں مستحقوں کی خدمت کرنا میرے نبی مظلموں کے نبی بن کے آئے تھے ایسیرو uniteimوں کے نبی بن کے آئے تھے آج عبدالللہ خان نے جو پرجہ دربار چلا رہا ہے یہ پیروی سنت رسول کی پیروی ہے مظلموں کی پیروی ہے مظلموں کی مدد کی پیروی ہے الحمدللہ اللہ اتنی تاثر دیا کہ آکے سوشل میڈیا میں ایک بار فیس بک پہ یہ دالا کہ یہ مستحق ہے یہ مسلمان ہے پریشان ہے ارے مسلمان تو مسلمان غیر مسلمانوں کی مدد کرے جو پریشان حال ہے انسان ہے ایک بار اعلان کرے تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ مدد ڈال رہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں لاکھوں روپے کا ارے تم ایم پی ایم میں لے رہے کے اتنا کام نہیں کیے وشتہ تیس سے چار سال میں کم سے کم دس سے پندرہ کون روپے غریب و مظلموں کو اگر کسی نے راست دلایا تو حمد اللہ خان خالد نے دلایا الحمدللہ اللہ کام لے رہا اور اور کام لے گا اور کام کریں گے اور کام کریں گے ارے ہم کریں گے تحریک کریں گے تحریک کے نسلے نسلے کام کریں گے تحریک کے ورگروں کے نسلہ نسلہ ملت اسلام یہ کے لئے کام کریں گے ہم کل بھی مجلس کے سپاہی تھی آج بھی ہے آج کی تاریخ تک کوئی مجلس بچاؤ تحریک کا خواہد کسی اگیار کے در پہ نہیں گیا کوئی سیاسی مفاہمت کی بات نہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جماعت میں ایک ریفارمیشن ہو ایک ایجنڈا بنے ایک نظریہ بنے بالخصوص جماعت مظلوم و غریب و مسلمانوں کے لیے کام کرے یہ نہیں کہ مٹھی بار سرمایہ دار آج بلڈروں کی جماعت بن گئی ناجائز کنسٹرکشن کرنے والوں کی جماعت بن گئی پلاتنگ کرنے والوں کی جماعت بن گئی سوتخاروں کی جماعت بن گئی معاملے کرنے والوں کی جماعت بن گئی ظالموں کی جماعت بن گئی وف کے جزادوں کو لوٹروں کی جماعت بن گئی کیا اس کی مخالفت کرنا میری بات غلط ہے کیا نہیں ایم پی صاحب کے پاس دس ہزار کوروڑ پانچ ہزار کوروڑ ملے اکبر الدین کے پاس شتی پیسی آرے ٹھیک ہے بابا غریب مظلموں کے بھی توجہ دو آج محلوں و وستیوں کے اندر حالات دیکھو جا کے ہم گھر گھر پھرتے پرانے شہر کے گھر گھر سے ہم میں واقف ہو اس لیے کہ ہم دورہ کر کے گھر گھر پہ جا کے ٹھر کے بات کرتے جب ماں بہنے لرستی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو بہتر جانتا ان کی تخلیفوں کا تو بہتر حل نکال تو ایسی خیادت کو بھار جو ان کی خدمت کر سکے استعمائیت کی طاقت کا نام ہی مجلس اتحاد اور مسلمین ہے میرے بھائی آپ استعمائیت کی طاقت کو اگر مظلوموں کے لیے استعمال نہیں کرو گے نیچے مفادات کے لیے کرو گے تو اس کی سخت سے سخت مخالفت کریں گے اور انتخابات میں ایسا حالات پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تحریک جیت کے آئے گی اور پھر وہی کام کرے گی جو امان اللہ خواہ مظلوموں کے لیے کام کرے گی یہ سنت نبی کی لڑائی ہے یہ پیروی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور آپ تمام سے میری التجاہ ہے کہ حالات سے باقبر رہی ہے سازشوں سے باقبر رہی ہے پروپوگنڈا ساری دنیا میں ہے اور بالخصوص میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی حفاظت فرما اللہ تو ان کے اخراجات کا انتظام کرنے والا ہے ملا مسلمانوں کے دلوں میں صاحب استعداد مسلمانوں کے دلوں میں وہ دالنے پروردگار تاکہ وہ توجہ فرمایا ان کے مسائل کو حل کر سکے آج مساجد مدرسوں کے حالات بہت خراب ہے حکومتوں کی نظر مدرسوں پہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں مدرسہ بل نکالی گئی سروے کیا جارے ایک ٹھرو اور ایک مسلمانوں کی ایک جماعت پہ پابندی آئید کر دی پی ایف آئی آج کوئی مو کھولنے ڈر رہا پی ایف آئی پہ پابندی ٹھیک ہے پی ایف آئی والوں نے کیا کیا بھائی اگر پی ایف آئی پریٹ کر رہی ہے لاتھی چلا رہی ہے پی ایف آئی تیاری کر رہی ہے ٹھیک ہے بین کرو خانون کے خلاف ہے تو بین کرو اگر آئین کے خلاف ہے تو بین کر دو میں بھی مخالفات نہیں کرتا لیکن آر ایس ایس پہ کیوں بین نہیں ہوتا ہندوستان میں آر ایس ایس کے روڈوں پہ سڑکوں پہ ہتھیار لے کر مسلمانوں کی بستیوں میں داخل ہو کے حملہ کر رہے ہیں اگر یہ دو نیتی چلے گی تو یہ ملک نہیں چلے گا تم آواز نہیں دبا سکتے آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ مٹی بھر منافقوں کو خرید کر ان کو عزتہ دی جارہی پولیس پروٹیکشن دیا جارہا اور ان کے ذریعے بیان بازی کی جارہی ٹی وی چینلوں پہ دو ٹکے کے بکھنے والوں کو لے کر ٹی وی پہ بتایا جارہا کہ یہ مسلمانوں کے رہبر ہے اور یہ ایسی بات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ ادھر ادھر سے دو داڑی والوں بولاتے ہیں ارے ہمت ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں کئی بار اعلان کر رہا تمہارے ٹی وی چینل پہ میاں بھائی کو بٹھا کے دیکھو تمہارے سے بات کرتے ہیں کسی کرتے ہیں ہاں پھر میاں بھائی کی بات سننے کے بعد تم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ہاں جب میاں بھائی بات کرتے ہیں تو کانوں کے پورے جالے صاف کر دیتے ہیں تمہارے پھر تم بھی مجبور ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہاد وعد نہیں آئی لف یو بول کے تم خود گلے پڑھ جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ شانِ غلامِ مصطفیٰ کی غلامِ مصطفیٰ معاملی بات ہے کیا سامنے بٹھا چہرہ دیکھ کے اٹریکٹ ہونا اس کو بولتے ہیں مسلمان انشاءاللہ اور بھی جلسے ہوں گے حالات پہ آپ بھی نظر رکھیے میں بھی نظر رکھا ہوا ہو آنے والے انتخابات میں آدھار کارٹ سے لنک ہو کے الیکشن ہونے والا ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بائیومیٹرک الیکشن ہو تاکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی رائے کیا ہے وہ سامنے آئے ابھی پندرہ سال بیس سال میں تو صرف بوکسنگ کے ایم پی کارپریٹر چلتے رہے اب جب بائیومیٹرک ہوگا گھر گھر سے نکل کے مسلمان جب اپنے انگوٹھا لگا کے اوڑ دے گا آئیریس لگا کے اوڑ دے گا اگر اُس ایلیکشن میں اگر میں ہار گیا میری تحریک کا نمائندہ کوئی ہار گیا میرا بھی چالنج خبول ہے ہرونہ بھردے کو چالنج خبول کرو ارے میں تو میں تحریک کا کوئی کارپن پھر گئے تحریک کی کام نہ ہوگا پر تحریک کے پروگرام پر جیتا ہی گا ایلیکشن بائیومیٹرک دوزار چو بیس اتنات سے رہی ہے انشاءاللہ عزیز آپ کی دعاوں سے پیارے آقا دوزار صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالک پاک کے سجھے میں انشاءاللہ دوہزار چوہیس کا رکشن تحریک کا رکشن ہوگا انشاءاللہ ہم نے دولہ خانکار پوریٹرنے امیلے کی حیثیت سے ایوان احسن بھلی میں رہے گا انشاءاللہ مصطفیٰ محمود امیلے کی حیثیت سے ایوان احسن بھلی میں رہیں گے میری کیا اور خائدین امیلے ملکے جب جائیں گے تو وہاں پہ کوئی راجہ سکھ نہیں گا تو باجہ بجا دیں گے ہاں بولتے نہیں کر کے بتاتے ہیں اس لیے ہماری تاریخ بڑی پڑی یہی کانموں سے امریکہ کے سفیر کا گریبان کس نے پڑا تھا ملہم مصطفیٰ محمود اللہ خانہ تسلیم و نصرین کے خلاف کلکتہ کی سرزمین پر شورنگے لینکا پر دو لاکھ کے مجمع کے اگر اعلان کیا تھا کہ جو اس کا ساتھ ہم کرے گا تو نہ مہدودی آنگوں گا بہن اعلان کے ہم درنے والوں میں سنیں اس لیے ہم بلان مصطفیٰ ہے اللہ سے دکھتے ہیں کسی سے نہیں ہم کسی کی بے حرمت ہی کرتے نہ کسی کی سے پتویز ہی کرتے ہیں اگر ہمارے ایمان کے ساتھ فرواڑ ہوگا تھا ہم جانے کے لئے تیار ہیں تم جان خربان کرنے کے لئے ارے کون ہے ہندوستان میں مرنے کے لئے کون تیار ہے بھائی کوئی نہیں ہے اگر مرنے کے لئے تیار ہے تو آپ دیکھیں گے ایک ہی طبقہ ہے غلام مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ کا طبقہ ہے کوئی قوم میں ایسا جذبہ بتا دو میرے کو جو اپنے امام اپنیمبر خربان ہونے کے لئے تیار ہے نہیں ایک ہی ہے عاشق مصطفیٰ اب اس میں بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے بعض نعرے مار کے بھاگ جاتے ہیں بعض کھڑے ہو کے جان خربان کر دیں ہم نعرے مار کے بھاگنے معلومے سے نہیں ہیں ہم کھڑے ہو کے جان خربان کرنے والوں میں سے ہیں انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ میرے سے کام لے مولا تیرے حبیب کی شان میں میری جان کو خربان کر دے اے اللہ تیرے حبیب کے خدموں میں میری شہادت کو خبول فرماؤں اللہ میرے سے ایسا کام لے کہ میں نامو سے رسالت میں بدکلمات کرنے والوں کی جان لے کہ اپنی جان خربان کر دوں میں وہ مسلمان ہوں نامو سے رسالت میں میری آل اولاد خربان میرا خاندان خربان میری تحریک خربان میرے رفقہ خربان ہم ہر چیز خربان کر دیں گے اور مثال خائم کر دیں گے کہ ہندوستان میں ایک سرزمین تھی ہیدر آباد اور ہیدر آباد کے اس مسلمانوں نے جان خربان کر کے تاریخ کو بنا دیا یہ ڈر کے بھاگنے والے نہیں اب فتوہ ایسا دے دو کہ ایسا بولیں گے تو ایسا ہوں گا بس میں ایک ہی بات بور رہا ہوں بار بار بور رہا ہوں بار بار بور رہا ہوں کہ ہم کو چھڑو مت چھڑیں گے تو تم کو گھر تک لے گیا کہ چھوڑتے یہ ذمہ داری ہے ہماری ظالم کو گھر تک چھوڑتے الحمدللہ وہ حمد و طاقت اللہ نے دیا ہم کو میری یاد تمام حضرات سے گزارش سے تحریک کے کام میں مدد کیجئے عمدد اللہ خان بہت بہتر انکام کر رہے ہیں غریب و مظلوموں کا آپ بھی فیس بک پہ فالو کرتے رہیے دیکھتے رہیے کہ کیسا کام ہو رہا کبھی وقت ملا تو تحریک کے دفتر کرنے آکے پانچ منٹ کھڑے ہو کے دیکھی مظلوموں کی مظلومیت کو دیکھنا آئے تو تحریک کے دفتر پہ آئی عمدد اللہ خان کے پرجہ دربار میں آکے دیکھئے مظلوموں کی کیا حالیں بلت کی کیا حالت ہے آج کوئی امیلے مظلوم سے ملنے تیار ہے نہ ایم پی ملنے تیار ہے ارے پہلی بات تو پانچ کورڑ چار کورڑ کی گاڑی میں گنمنوں کے ساتھ بھرتے ہیں انہوں مظلوموں سے کیا ملتے ہیں مظلومیت کو جو سمجھتا تو مظلوم کو سمجھتا براہ کرم تحریک اور تحریک کے اس قافلے کی مدد کیجئے انشاءاللہ سرکار کے نالین پاک کے صدقے میں ایک دن آئے گا ہم کامیاب ہوگے اور کامیابی ہماری نیرے گی وہ اللہ اللہ کے حبیب کے مقصد کے لئے کامیابی ہوگی ہمارے لئے کوئی انا ہے نہ کوئی کامیابی ہے ایک مقصد کے لئے کام ہے اور اس دنیا سے گزر جانا ہے آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین